ڈیپک سنگھ ڈینڈیٹڈ سمچار سے بہت دکھت خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں اور خبر سنانے سے پہلے ایک تصبیر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ تصبیر آپ ذرا گوھر سے دیکھیں یہ جو شخص ہے اس کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں گے یہ جو جو جوان ہے یہ پولیس کا ہی جوان ہے اس پر فنگر کرو اب آپ کو یہ پکچر جو ہے وہ کلیر ہوکے دکھ رہی ہوگی یہ جوان جو ہے یہ پولیس کا جوان ہے پولیس کا کانسٹریول ہے اور پچھلے پانچ مہینوں سے یہ جوان جو ہے وہ لا پتہ ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور پولیس اسے کھوجنے میں اپنے ہی جوان کو کھوجنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہے اس کی جانکاری ہم آپ کو دے دیں یہ ایک ہمیں لگتا ہے نیوز میں بھی انہوں نے پرنٹ کروایا تھا یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھیں یہ میسنگ جو ہے یہ جوان جو ہے میسنگ یہاں پر لکھا ہوا ہے صاف کلیر لکھا ہوا ہے میسنگ ہے اور یہ جوان کا نام بھی ہے سمیت سنگ سناف شریراکے سنگ بندرال اور یہ دوڑا ڈسٹرک کا رہنے والا یہ شخص ہے اور پولیس کو اس کی کمپلینڈ دی گئی تھی جب یہ جوان گائب ہوا تو اس کے بعد کمپلینڈ دی گئی لیکن آج تک اس جوان کی اس پولیس کے کانسٹیبل کی جوان کی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ یہ جوان ہے کہاں گیا اور اس پر پولیس پر ہی پرشنشن لگتے ہیں کہ آپ اپنا ہی جوان نہیں کھوچ پا رہے ہیں لیکن ان کے برادر ہیں ہمارا صاحب بات کرنے کے لیے ہیلو ہیلو اچھا برادر آپ اپنا نام بتائیں گے میرا سب نام روحید ہے کیا نام ہے آپ کا روحید جی جی سب روحید اچھا روحید جی یہ پوری جو کہانی ہے میں تھوڑا وستار سے بتائیں کہ کس طرح سے آپ کا بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا پولیس سے بات کی تو کیا آگے پولیس نے کام کیا سب جب ہم یہاں سے جب میرا بھائی یہاں سے دوڑا دوڑا سیٹی سے جب گائب ہوا بسٹین سے جی تو اس کے بعد جب وہاں پہ جو سی سی ٹی وی جو کہہ رہے لگے جو ہے وہ جو دسٹین لیبرین ہی ہے یہاں پہ ہارے دوڑا والی جی جی وہ اس کے بعد اس کے بعد دکھائی نہیں دی جی نہیں دکھائی ہے ہاں تو اس کے بعد کوئی پولیس کو احسن نہیں دے رہی ہے کچھ بھی ہم کو کچھ نہیں یہ یہ بات کب کی ہے یہ احسن ہے یہ بارہ سبتمبر کی جارہ سبتمبر کی جی جی جارہ سبتمبر کو جب یہ جوان لا پتہ ہوا یہ پولیس کا کانسٹیبل تھا ہاں کانسٹیبل نہیں ہے سیلیکشن کر رہے لے اچھا جی تو اس کے بعد پھر آپ نے کمپلین کی پولیس کو میرا سبتمبر کو کمپلین کی تو اس کے بعد کو ریکشن ہو ہی نہیں رہا ہے کہ آپ خود دیکھو تو خود جانو آپ وہ کیا بول رہے ہیں خود ہی ڈونڈو ہاں خود دونڈو تو اس کے بعد ہم کو کوئی کلیو ملتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اپر ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس دوران ان سے ملتے جلتے رہے پولیس سے بات کرتے رہے جی سب بات چل کے رہتی ہے آج بھی اچھا بیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے کوئی شرارت کسی سے یا کچھ ہوا ہو ہمارے ہندو اس میں گھرم میں کچھ باہر کا مسئلہ ہوتا ہے جو جادو جادو جانا جی سر وہی ہے تو کوئی سندے آپ کو کسی کے اوپر ابھی تک سندے یہی ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ جو ہیں تو وہ بوٹے کے چھمبہ جو چھمبہ شہر ہے نا یہ ہماتلو اللہ جی وہ سندے میں کئی نظر آ رہے ہیں نہیں یہ جوان جو ہے وہ پولیس انہوں نے کب جوائن کی تھی انہوں نے سب دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں آٹھ میں یہ پولیس ساتھ میں جی تو اس کے بعد سے وہاں پر کسی ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی ایسا آپ کو کوئی سندے لگتا ہے نہیں ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں کسی کوئی عمر کتنی ہوگی یہ سمیت کی عمر 36 37 36 37 عمر ہے یہ شادی شدہ ہیں کی آہ شادی شدہ ہیں وہ بچی ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اچھا تو کسی کوئی اس طرح کہتا ہوں نہیں سندے ہے کہ کوئی اور عورت کے ساتھ ان کے کوئی کوئی ایسی کوئی بات سر ایسا ہے ہی بھی کچھ بھی تو پھر لا پتہ جب یہ ہوئے تو آپ نے پولیس کو کمپلین کی یا خود بھی آپ نے کوئی کوشش کی جاننے کی کہ کہاں جوان جو ہے وہ پولیس کا جوان ہے ایسے کیسے لا پتہ ہوگا ہے یا کوئی آنتقبادیوں سے کوئی شرارت یا کوئی آنتقبادیوں نے کوئی ایسا کچھ کیا ہوا ہے تو پولیس نے انویسٹیگیشن میں کیا بتایا آپ کو اب تک کی پولیس نے کیا کام کیا اس کے اوپر ان کو کیا کلیو ملا کوئی نمبر کوئی کچھ ٹریس ہوتا تو آپ کیا چاہ رہے ہیں اس میں پولیس کے کارے سے آپ سنتوشت ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اندر ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کسی ان کے ساتھ دشمنی تھی آپ کو جانکاری نہیں ہے اس کی پانچ مہینے سے اب تک کوئی کلو نہیں کہ کہاں گیا بھائی یا کیا ہوا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ابھی دیکھو ممی یہاں پاپا یہاں بے ساتھ دونوں لا جار یہاں بے بیٹھے ہیں آپ کے پاس میں ہی بیٹھے ہیں جی تو کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے ہم نے کچھ کے بات کروائیں کروائیں یہ بات اگر آپ کے لئے آپ جی جی جو جی مذہر میں یہ چاہ رہا ہوں تو آپ کے جو سپوتر ہیں بیٹھے ہیں پانچ مہینے سے لائپتہ ہے تو مہینے آپ کو کوئی بات ہمیں بتانا چاہیں گے کوئی آپ کو اس میں کچھ لگتا ہے گڑڑ اچھا پولیس والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پتہ کرو آپ کو پتہ کرو دوندو جہاں ملے گا ہم کو پتہ دو اس کے ساتھ پاس بھی گئے انہوں سے بولنے لگا نہیں جہاں ملے گا آپ کرا کوشش کر رہا ہم کہاں کریں گے کوشش پانچ مینے ہم دوندے دوندے پانچ مینے اور وہ بھی نہیں یہ شروعات سے ہی ایسا بہیوئیر ہے انہوں کا کیا اب ہوا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ شروعات سے ہی جب آپ نے کمپلینڈ کی پولیس بالوں کے تب سے ہی پولیس کہہ رہی ہے آپ ہی ڈھونڈو تب سے ہی کہہ رہی ہے تب سے ہی کہہ رہی ہے مالا پولیس پولیس جو آپ پولیس یہ کہہ رہی ہے ہم کو پتہ دے دو چلیے چلیے شکریہ ہمیں جانکاری دینے کے لیے تو یہ آپ دیکھیں کہ پولیس کا کیا کام کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے اب اس معاملے میں ہماری دوڑا کے جو ایس ایچوں ہیں جہاں پر یہ کمپلینڈ کی گئی ہے ان سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس شخص کا اب بھی تک کوئی کلو جو ہے وہ نہیں ہے کوئی جانکاری نہیں ہے کہ یہ جوان جو آخر ہے کہاں اس جوان کی تصبیر ہم آپ کو آپ سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ وہ جوان ہے اور کہیں بھی آپ نے دیکھا ہو تو بتا دے لیکن جس طرح سے یہاں پر پولیس کے ریاکشن ہے وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں ہم کھوج رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے لیکن کیا کھوج کر رہے ہیں جیسے پہلے ہی دن سے کمپلین کرنے کے بعد وہ پریوار والوں کوئی بول رہے ہیں کہ آپ دھونڈ لو سیلرییاں بھی آپ ان کو ہی دے دیں پھر پریوار والوں کو ہی اور جو اجنسز جو پاور آپ کو دی گئی ہے وہ آپ ان کو دے دیں جو ایکیوبمنٹ آپ کو دیا گئے ہیں وہ بھی آپ ان کو دے دیں یہ سارے کام خود ہی کر لیں گے لوگ آپ کا وہاں ہونے کا کوئی دائت وہ تو ہوگا آپ کس لیے ہیں کیوں آپ پریوار کے سدسیوں کو پریشان کر رہے ہیں اور اپنے ہی بیوہا کا کرمچاری نہیں آپ کھوج پا رہے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں اگر گم ہو جاتے ہیں مس ہو جاتے ہیں لا پتہ ہو جاتے ہیں تو کیسے کھوجیں گے آپ یہ کہیں نہ کہیں چنتہ جنگ ہے وہاں کی پولیس بیوہا کا کارے جو ہے وہ چنتہ جنگ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو اوپر کے افیسر ہیں وہ ان سے پوچھیں جا رہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک جوان نہیں ابھی تک آپ سے ملائے جا آپ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے جا آپ کی کوئی وہاں پر دشمنی چل رہی ہے جا اس نے کوئی بات کو ٹوکا ہے تو ایسا کچھ ہوا لیکن آپ کو پتہ تو کرنا ہی ہوگا کیونکہ اس سے یہ جو جتنے بھی ہم باتیں بولنے ہیں یہ سارے پریوار کی آشنکائیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے یہ بیواغ جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پولیس کے بڑے اعلی آفیسر جو ہیں وہ اس میں ان آفیسروں سے پوچھیں وہاں کے اس ایچو صاحب سے پوچھیں انکوئری کریں کہ آخر یہ شخص جو ہے اس کی اب تک کیوں جانکاری نہیں ملی اور پانچ مہینے سے لا پتہ ہے کہاں گیا یہ جوان باقی آپ لوگوں کو اگر اس جوان کی کہیں جانکاری ملے تو ضرور آپ سانجھا کر سکتے ہیں وہاں پر پولیس بیواغ کے بیواغ کا نمبر آپ کو دیا ہوا ہے ہم نے ایک فوٹو دکھایا اگر ہم انت میں آپ کو واپس سے وہ فوٹو اگر ہم آپ کو دکھانا چاہیں وہ آپ کو فوٹو دکھائیں گے اور وہ جو فوٹو ہے یہ جو فوٹو ہے اس میں نمبر بھی ہیں اس میں جب آپ کو نمبر کلیئر کر کے دکھائے جائیں گے یہ جو نمبر ہیں یہ آپ دیکھیں اس میں نمبر ہیں ان نمبروں کے اوپر آپ کونٹیک کر کے جانکاری دے سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں سمید جو ہے سمید سنگ جی ہے وہ ملے تو آپ جانکاری جو ہیں وہ ضرور سانجھا کریں اور اوجنسس کا سائیوگ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ اس خبر کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک بھی جانکاری ملے یہ جو جوان ہے پچھلے پانچ مہینے سے میسنگ ہے اور دیکھتے دیکھتے سمجھا مجھے اور میرے سائیوگی کو دے انسازت نمشکار